جے گرو جی سنگ جی آج نومی ہے بڑائی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے نومی کا سنگ جی آج گیارہ اکٹوبر ڈیٹ ہے دن شکروار کا آج سنگ جی نومی والے دن گرو جی میرے سے یہ سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑائی اچھا لگ رہے ہیں آج کا سسنگ سن کر آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگ جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسو کو لے کر دکت پیسو کی پریشانی فائنینشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگ جی روز روز لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں روز روز کلے شوٹے ہیں گھر کا ماحول بڑا خراب رہتا ہے اور آپ بڑے پریشان رہتے ہو آج کل یا پھر آپ کے گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگ جی تو اس کے لئے گروہ جی نے آج یہ نومی کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ بلیس کر دیا ہے سنگ جی یہ ایسا ویسا سسنگ نہیں ہے یہ تو گروہ جی کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ ہے آپ اس سسنگ کو ایسا ویسا سسنگ سمجھ کر کہیں مجھ چلے جانا کیونکہ سنگ جی نومی تو ہے ہی ہے اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں آج دن شکروار کا ہے گروہ جی کا یہ شکروار کا چمتکاری سسنگ اگر آپ ایک باری سن لوگے نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگ جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا آپ تو سنگ جی خود حیران ہو جاؤ گے سسنگ کو سن کر اور آپ دیکھ لینا یہ بات بھی گروہ جی کا یہ چمتکاری سسنگ سنتے ہی آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ مل جائے گی گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کھرپا کر دیں گے اور اتنا ہی نہیں آج آپ کے گھر میں خوب سارا پیسہ آنے والا ہے بہت سارا پیسہ آنے والا ہے سنگ جی کیونکہ گروہ جی خود آج آپ کے گھر میں جو آ رہے ہیں پیسوں کی بارش کرنے کے لیے تو آپ تو تیاریاں کرنی شروع کر دو آپ آج میری بات کو مانو آج کے اس شکروار کے چمتکاری سسنگ کو سپیشل سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مت چلے جانا سنگ جی کیونکہ آج کا سسنگ سن کر تو آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کرنے والے ہیں تو اگر آپ سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کر چلے جاؤگے سسنگ کو ادھورا چھوڑ کر چلے جاؤگے تو پھر آپ کو کوئی بلیسنگ نہیں ملے گی سنگ جی یہ بات بھی تو ہے لوگ آج کل ایسی تو کرتے ہیں سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں سسنگ کو ادھورا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہی لوگ بولتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو گروہ جی کی بلیسنگ نہیں ملی ہمارا تو گروہ جی نے کلیان ہی نہیں کرا ہمارے گھر پریوار پر تو کرپا ہی نہیں ہوئی سنگ جی میں بلکل بھی نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو بلکی سنگ جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو آپ کا اچھا چاہتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کر دیں آپ کے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گھر میں خوشیاں آئیں گھر میں سکھ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ بھی آئے سنگ جی میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے بھلے کی بات کرتا ہوں آپ کے فائدے کی بات کرتا ہوں اور اگر بائے چانس جیسے آج کل آپ کے گھر میں پیسوں کو لے کر بڑی تنگی چل رہی ہے گھر میں بہت زیادہ پیسوں کی پریشانی ہے آپ کو جگہ جگہ پہ جانا پڑتا ہے لوگوں کے آگے ہاتھ فیڑانے پڑتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے کرزہ لینا پڑتا ہے لوگوں سے بیزتیاں کروانی پڑتی ہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں سنگا جی آج کلنا بڑا برا حال ہے کسی کے پاس بینہ فالتو پیسہ نہیں پڑا ہوا کہ کوئی کسی کو دے دے گا یا کوئی کسی کی ہیلپ کر دے گا لوگ خود پریشان ہیں سنگا جی اپنی روچی روٹی چلانی مشکل ہوئی ہے لوگوں سے تو کوئی کسی کو کیا دے گا سنگا جی آپ ہی مجھے بتاؤ کسی کو دینے کے لیے پہلے اپنے پاس بھی تو ہونے چاہیے پہلی اپنی جی بھی تو بھری ہونی چاہیے تب ہی تو آپ کسی کو دوگے ورنہ آپ کیا دوگے سنگا جی آج کل آپ لوگوں کا حال تو دیکھ ہی رہے ہو بیچارے لوگ کتنے پریشان ہیں صبح صبح لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے روچی روٹی کمانے کے لیے اور جب رات کو گھر پہ واپس آتے ہیں تو جی بھالی کی کھالی ہوتی ہے سنگا جی پیسہ کمانا آسان تھوڑی آج کل کے زمانے میں بہت مشکل ہے سنگا جی لوگوں کے کام دھندے ہے نہیں نوکری آنکر کے ملتا کچھ نہیں تو انسان جائے تو جائے کہاں آپ ہی مجھے بتاؤ سنگا جی خرچے اتنے ہیں آمدنی ہے نہیں خرچے تو ڈھیر ہوتے ہیں بندے کے پر آمدنی ہوتی ہے تھوڑی سی تو اس میں کیا کھائے گا کیا جوڑے گا کیا اس میں اپنے گھر کا گجارہ کرے گا کسی کے بھی گھر میں چلے جاؤ چھنک سنگا جی چاہے کوئی امیر ہے گریب ہے بزنس مین ہے رکشے والا ہے ریڈی چلانے والا ہے جگی والا ہے جس مرجی کے گھر میں چلے جاؤ آپ وہاں جا کے دیکھ لینا آپ کو بندہ یہی کہتا وہاں ملے گا یار ملا تو کام ہی نہیں ہے پیسے ہی نہیں آرے کام ہی نہیں چل رہا بلکل بھی سیل نہیں ہے سنگا جی آج کل ہر کوئی پریشان بیٹھا ہوا ہے ہے نا اور پیسوں کے بینا گجارہ بھی تو نہیں ہے نا پھر پیسوں کے بینا گجارہ ہے بلکل بھی نہیں ہے سنگا جی کوئی پوچھتا نہیں ہے کسی کو پیسوں کے بینا چار پیسے جیب میں پڑے ہو نا تو لوگ آ کے حال چال بھی پوچھتے ہیں ہاں بھائی ترا کیا حال ہے تو ٹھیک ہے اگر پیسے پاس میں نہ ہو تو لوگ دور بھاگتے ہیں پھر چاہے وہ اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہو کیونکہ سنگا جی پیسہ نہیں ہوگا نا تو لوگ کوئی پاس آگے خوش نہیں ہوتا چاہے اپنے بھائی بہن رشتہ دار ہوں لوگ کہتے ہیں اس کا فون آئے مت مٹھانا کیونکہ یہ پیسے مانگے گا ہم سے سنگا جی اس طرح کی ہوگئے ہیں لوگ آج کل پیسے ہو کسی باب آئی ہے بندے کی پیسہ ہے تو چار لوگ آپ کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کریں گے پیسہ نہیں ہوگا کوئی پوچھے گا بھی نہیں تب ہی تو آج میں گرو جی کو آپ کے سامنے یہ بہت بڑی بات بول رہا ہوں گرو جی آج آپ ساری سنگت کے گھر میں پیسوں کی بارش کر دو گرو جی تاکہ کبھی کسی سنگت کو پیسوں کی دکت نہ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ تو ایسے ہی پڑا رہے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہو جائے پر وہی بات ہے نا سنگت جی یہ ساری چیزیں تب ہی ہو پائیں گی یہ سب کچھ تب ہی پوسیبل ہے جب آپ اس سنگت کو پورا سنو گے دھیان سے سنو گے گرو جی تب ہی آپ کو بلیس کریں گے سنگت جی اور گرو جی تب ہی آپ کا کلیان کریں گے یہ بات بھی تو ہے اور جاتے جاتے آپ سب سے میری یہ ہاتھ جوڑ کر ونتی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سنگھ کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا نیچے بٹن آ رہا ہے لائک کرنے والا بھی اور شیئر کرنے والا بھی اگر آپ ایک ایک کر کے بھی سنگھ کو لائک کرتے جاؤ گے نا سنگت جی تو بھی اس سنگھ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگت بھی اس سنگھ کو سن سکے گی اور گرو جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جے گرو جی شکرانہ گرو جی مہاراج کا سنگھ جی آج ہم سب دلی کی ایک سنگت پنکج گپتہ انکل جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں پنکج گپتہ روحینی سیکٹر دس دلی میں رہتا ہوں سنگھ جی میں آپ کو پہلی بتا دیتا ہوں یہ بات کہ میں ایک چھوٹی سی نوکری کرنے والا بندہ پرائیویٹ کمپنی کے اندر صبح نو سے رات کے نو بجے تک ہی نوکری کرنے والا بندہ ہوں ایک گریب آدمی ہوں میڈل کلاس فیملی سے ہوں سنگھ جی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی گرو جی کے پاس آؤں گا اور چلو آ بھی گیا گرو جی میرے اوپر میرے جیسے پاپی کے اوپر گرو جی تنی کرپا کریں گے اور میرے کو بلیس کریں گے سنگھ جی آج بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ سپنا ہے یہ سپنا ہے سنگھ جی کیونکہ جب میں لوگوں کو بڑی بڑی گاڑیوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھتا تھا سنگھ جی اپنے دوستوں کو جو میرے ساتھ پڑے لکھے آج وہ کہاں پہنچ گئے تھے سنگھ جی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے تھے اپنے پریوار کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ تب سنگھ جی میں ان کو دیکھ دیکھ کے نہ میرا دل جلتا تھا کہ آج چلو ان کے پاس تو ہے ٹھیک ہے میرے ایسے دن کب آئیں گے کیا آئیں گے بھی کیا میں بھی گاڑیوں میں گھوم پاؤں گا میں بھی بڑے بڑے گھروں میں رہ پاؤں گا سنگھ جی آج جو بھی میرے پاس ہے نا یہ میرے کو آج ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سپنے کی طرح ہے کیونکہ سنگھ جی حقیقت میں ویسا ہونا میرے لئے بڑا مشکل تھا سنگھ جی بہت ہی زیادہ مشکل کیونکہ میرے گھر سے مطلب سنگھ جی میں نے گھر سے کبھی ایک پیسہ نہیں لیا اپنے گھر سے میرے ممی پاپا ہیں بھائی میرے دو ہیں سنگھ جی الگ الگ رہتے ہیں ممی پاپا میرے ساتھ میں رہتے ہیں سنگھ جی کبھی نہ بھائیوں سے ایک روپیا مانگا کبھی آج تک ریکار رہا ہے روکھی سوکھی روٹی کھالی نمک کے ساتھ روٹی کھالی وہ ٹھیک ہے کبھی بھائیوں کے آگے ہاتھ نہیں فیلائے کہ میرے کو تھوڑے سے پیسے دے دو میری ہیلپ کر دو کبھی نہیں سنگھ جی اور آپ دیکھو آج نومی والے دن گرو جی میرے کو یہ سسنگ شیئر کرنے کے لئے بلا رہے ہیں وہ بھی لائف سسنگ اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر اتنے بڑے چینل کے اوپر مجھے یہ موقع مل رہا ہے سنگھ جی یہ میرے لئے ایسی بات ہے جیسے میری لوٹری لگ گئی آج جیسے کسی کی لوٹری لگتی ہے نا ایک کروڑ کی پانچ کروڑ کی دس کروڑ کی ویسے مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ میری دس کروڑ کی لوٹری نکل گئی سنگھ جی ہوگی میرے لئے سپنے کی طرح ہے نا یہ میرے جیسا ایک گریب آدمی صبح نو سے رات کے نو بجے کی نوکری کرنے والا بندہ آج آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے فلیٹ میں بیٹھا ہوں لفٹ پارکنگ والے فلیٹ میں چار کروڑ کے سنگھ جی پچاس لاکھ کی گاڑی میں گھوم رہا ہوں تو یہ سپنہ ہی ہے نا میرے لئے آج میرے بچے جہاں سنگھ جی گورنمنٹ سکول کے اندر میرے بچے بڑھتے تھے آج دلی کے سب سے نامی سکول میں آج میرے بچے جا رہے ہیں تو کیا یہ سپنہ نہیں ہے کیا سنگھ جی گروہ جی کا نام لے کر میں آج کا ہی اپنا سسنگ سٹارٹ کر رہا ہوں سسنگھ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری یہ ہاتھ جوڑ کر ونٹی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے سپیشل سسنگھ کو پورا سننا دھیان سے سننا بیچ میں چھوڑ کر مچ چلے جانا سنگھ جی اور نیچے لائک شیئر کرنے کا بٹن آ رہا ہے اس کو بھی آپ جرور دبا دینا جائے گروہ جی سنگھ جی میرا نام پنکج گپتا ہے میں روہنی میں رہتا ہوں میں نے آپ کو بتائی دی میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں سنگھ جی نوکری کرتا تھا صبح نو سے رات کے نو کبھی ساڑھ نو گھر آ رہا ہوں کبھی دس وجہ آ رہا ہوں تھکا ٹوٹا گھر پہ آ رہا ہوں گھر آ گے پھر کیا بنانا ہے سبجی کیا ہے بوک لگ رہی ہے کھانے کو نہیں کچھ نہیں دکت دیکھو سنگھ جی بہت تھی میں کوئی میٹرو سے جانا میٹرو سے آنا اور وہ بھی گھڑ گاؤں میں روز جانا روز جانا سنگھ جی کوئی آسان کام نہیں صرف سنڈے کی چھٹی ہوتی تھی ہفتے میں صرف ایک دن چھٹی پورے ہفتے جانا ہی جانا ہے کیا ہوا سنگھ جی ایک بار کی بات ہے میری ممی ہی نا مطلب ان کو سنگھ جی استما کی پرابلم ہے وہنا مطلب اول لیج میں بھی ہیں دیکھو سیونٹی پلس ہیں مطلب سیونٹی فائف کے لگ بھو گئے ہیں تو استما کی بہت زیادہ ان کو پرابلم ہے میرے بھائی رہتے ہیں بڑے ہیں میرے سے الگ الگ رہتے ہیں ان کے اپنے اپنے فلیٹ ہیں مطلب ایک رہتا ہے لاشپت نگر میں ایک رہتا ہے سنگھ جی میرے بھائی دلی میں جائے آدھرش نگر وہاں رہتا ہے مطلب کافی دور رہتے ہیں سنگھ دونوں بھائی میرے تو میں ہی ہوتا ہوں اپنے ممی و اپا کے ساتھ آئیں سنگھ جی ایک بار کیا ہوا میں گیا ہوتا اپنے آفیس گڑھا ہوں جہاں میں میں نوکری کرتا ہوں پیچھے سے نا میرے کو مطلب فون آ گیا میری آنٹی کبھی آتا نہیں آج تک کبھی نہیں آیا فون اور یہ بات ہے دو ہزار بائیس کی فون آ گیا میں نے کہا پتہ نہیں کیا امرجنسی ہوگی بار بار فون آ رہے ایک بار آیا میں نے اٹھایا نہیں دوسری بار آیا تو میں نے اٹھا لیا میں نے کہا کیا بات ہو گئی ہے میں کام کر رہا ہوں آفیس میں ہوں ایسے فون مت کرو کیونکہ میرے جو باس ہے نا جو مینیجر ہے میرے وہ بہت غصہ کرتے ہیں پھر ایسے کوئی فون پر باتیں کرتے رہو تو تو میری آنٹی کہتی نہیں نہیں میں نے باتیں دھوڑی کرنی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ممی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے آپ جتنا جلدی ہو سکتا ہے نا گھر پہ آ جاؤ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ایک دم سے سنگل جی میں کہتا لے جاؤ نا تو کہتی ہیں میری آنٹی کہاں سے لے جاؤں بچے چھوٹے کہاں لے کے جاؤں کچھ سمجھ نہیں آرہی پاپا پاپا کی بھی دویت خراب ہے پاپا تو سو رہے ہیں ان کو دوائی کا مطلب وہ اثر ہوا ہے تو وہ سو رہے ہیں اپنا اور ممی کو سانس نہیں لیا جا رہا کیا کہ ان کو سمجھ نہیں آرہا مجھے میں نے کہا اچھا ہے تو سنگل جی ہمارے یا اوپر والے فلور پر ایک آنٹی رہتے ہیں بڑے اچھے ہیں ویسے وہ آنٹی تو میں نے کہا ان آنٹی سے پوچھ لو آنٹی کو ساتھ لے جو میں گھرگاما بیٹھا ہوں میری کو آنے میں بھی کھم سے کھم ایک گھنٹہ لگ جائے تو کیسے ہوں گا میں مطلب تب تک تو ممی کی دور پر بہت جادہ خراب ہو جائے گی تو میری آنٹی کہتی ہے ہاں چلو میں آنٹی سے پوچھتی ہوں اوپر جو رہتے ہیں تو میں نے کہا فون چالو رکھو آنٹی نہیں ہوتے تو مجھے بتاؤ سنگل جی آنٹی کے گھر پہ تالہ لگاوا تھا جو اوپر والے آنٹی جو مارے گھر کے اوپر رہتے ہیں تو میری آنٹی کہتی ہے وہ تو گئے میں مطلب لونک لگاوا ہے باہر اب کیا کروں سنگل جی بڑے ہاتھ پیر مارے میرے باس آگئے کمرے میں جس کیابن میں میں کام کر رہا تھا میں گھبر آگئے ایک دم سے فون چالو میں نے اپنے باس کو بلا سر میری ممی کے لاب بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے مطلب ان کو اسما ہے تو ان کا نا اسما ایک طریقے سے اٹیک آگیا ان کو سانس نہیں آ رہا میں اکیلہ ہی ہوں میرے بھائی بھائی سب الگ رہتے ہیں تو مجھے جانے تو پلیز آئے چھٹی دے تو کہتے ہیں چھٹی پٹی کوئی نہیں ملنے والی جانے تو ہمیشہ کے لئے چلا جا پھر نا جیو یہاں دی ہائے مدی جیو کبھی تو یہاں پہ میں نے کہا بوس آپ یہ کیا کہہ رہے ہو تو کہتے ہیں ایسا ہی ہے کیوں جب ایگریمنٹ پہ سائن کیا تھا جب نوکری جب آپ نے لی تھی یہاں پہ تو کیا ایسا بولا تھا کہ اگر مجھے کام پڑے گا تو میں چلا جاؤں گا تو مجھے چھٹی دینا میں نے کہا بوس ایمرجنسی ہو گئی ہے مجھے کیا شوق ہے میں ابھی گھر سے آیا مجھے کیا شوق ہے کہ میں گھر پہ واپس جاؤں اتنا تھکا ٹوٹا میں آیا ہوں صبح صبح ویسی میری رات کو نیم نہیں پوری ہوئی میں آیا ہوں تو پھر آپ کہہ رہے ہوگی ایسے سندر جی وہاں سے میری آنٹی کے فون پہ فون آ رہے میں نے کہا میں نوکری چھوڑ رہا ہوں سندر جی میں نے کوئی چھوٹی نہیں ملی وہاں سے نوکری میں نے چھوڑ دی کیونکہ اگر اس دن اس ایک گھنٹے میں اگر میں گھر پہ نہ پہنچتا میری آنٹی کو پتہ نہیں ہے وہاں کا سندر جی ہسپٹلز کا ڈاکٹر کا کہاں اچھے ڈاکٹر ایسا وہ مجھے ہی پتہ کیونکہ میری آنٹی رہتی تھی پہلے یمونہ نگر میں سندر جی تو وہ وہاں سے آئی ہوئی ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے یہاں کے بارے میں کہاں پہ ڈاکٹر ہے کیسے ہیں کیسے لے کے جانا ہے تو اتنا مطلب ہوتا نہیں ایک الگ سیٹیزیں آئی ہیں وہ ہریانہ سے آئی ہیں اور میں یہاں پہ دلی کا رہنے والا ہوں تو اس چکر میں سندر جی تو میں فٹا پٹ گیا ایک گھنٹے کے اندر اندر میں گھر پہ پہنچا سندر جی ممی کو دکٹر کو دکھا ہے دکٹر کہتے ہیں بس آپ پورے پورے ٹائم پہ آئے ہو تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی ان کے ہارٹ پہ ایفیکٹ کر رہا ہے ان کا ہارٹ بھی ہو گیا پورا اندر سے بس تھوڑا بہت ہارٹ کام کر رہا ہے اگر آپ تھوڑی سی بھی دیر کر دیتے ہیں بھگوان مطلب ایسا کرے کبھی ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا سندر جی میں گھور آ گیا دیکھو جب ماں باپ کو سندر جی کچھ ہو جائے تو بچے گھڑا جاتے ہیں اور جب ساتھ کوئی ہو تو پھر تو خاص کر کے یہی اگر میرے بھائی ساتھ رہ رہے ہوتے تو مجھے کوئی چنتہ بھگر ہوتی چلو ٹھیک ہے چنتہ ہوتی پر میرے بھائی سنبھالنے والے تو تھے نا بڑے ہیں میرے سے میں سب سے چھوٹا ہوں اور پھر بھی یہ حال ہے سندر جی بتاؤ بڑے تو پورے گھر کی جمہداری ہوتی ہے بڑوں کے صرف پہ تو سندر جی پورے گھر کی جمہداری ہوتی ہے پر آپ میرے بھائیوں کو دیکھ لو چلو کوئی بات نہیں سندر جی یہ بات دو ہزار بائیس کی ہے وہ ٹائم جیسے بھی نکلا ہمارا دو ہزار تئیس میں مجھے گروہ جی کا پتہ چلا وہ بھی اپنے ایک دوست کے سرور وہ دوست میرا جانتا تھا کہ میرے پاس نوکری بھی چلی گئی ہے میری اس دن سنگل جی میں نوکری جا چکی تھی وہ آخری دن تھا جب میں وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے آیا تھا کہ سنگل جی دیکھو اتنے گندے بوس مطلب ان کو بتا بھی رہا ہوں ویڈیو کال میری آنٹی کے آرہی ہے بار بار تب بھی یقین نہیں کر رہے کہتے تو گھومنے جا رہا ہوگا دوستوں کے ساتھ میں بتاو آپ سنگل جی کوئی ایسا کہتا ہے کہ میری ماں کو ایسے کر کے ہارٹ اٹیک آرہا ہے اسطما کا اٹیک آرہا ہے اور بھی ممی کو اور میں اپنا دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہوں ایسا ہو سکتا ہے سنگل جی بتاو آپ جرا بتا نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا کے اندر ان کے بارے میں کیا ہی بولیں کیوں اپنا مو خراب کریں چلو کوئی بات نہیں وہ ان کے بھاگے ان کو مل جائے گا ان کی قسمت کا دو ہزار تریس میں میرا دوست مجھے گروہ جی کا بتاتا ہے کی گروہ جی ہیں ایسے کر کے ان کی نہ بڑی خرپہ ہوتی ہے بڑے وہ مطلب کلے آن کرتے ہیں تیری بھی نوکری لگ جائے گی تو بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تیری مومیاں پر ٹھیک رہیں گے تو میں نے کہا چل پھر یار ایک بار مجھے وہاں پہ مطلب ایک بار میں ہو جاتا ہوں تو مجھے بتا کہ وہاں پہ ہے تو اس نے مجھے گروہ جی کا ایڈرس دے دیا گروہ جی کا آشرم بڑے مندر کے نام سے اس نے مجھے بتا دیا کہ ایسے ایسے کر کے چلا جائے ہو آرام سے اور پہنچ جائے ہو میٹرو سے میٹرو سے کیونکہ کیا سے تو بڑا مہمہ تجھے پڑ جائے گا میٹرو سے جا آرام سے سستے میں پہنچ جائے گا ٹھیک ہے سنگر جی میں جلا گیا اب آپ دیکھو گروہ جی نے میرے کو پہلی بار میں ہی بلیس کرنا تھا پہلی بار میں سنگر جی ابھی میں میٹرو سے میں باہر آیا ہوں آٹو دیکھ رہا ہوں کوئی کوئی آٹو ملے تو آگے جاؤں کوئی پتا نہیں ہے لوگوں سے پوچھا کہتے ہیں یہاں سے آٹو ملے گا آپ کو ایسے تو کیسے جاؤ گے پینل تو بڑی دور ہے اب در تو کوئی آٹو دیکھ لو یہاں سے مل جائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے جی آٹو دون رو ملنی رہا ایک آٹو کو لائے کہتا دو سو روپے میں نے کہا بھائی رہنے دن دو سو میں گھر سے بھی نہیں لے کے آیا سو اٹھ سو روپے جیم بھی تھے وہ کونسی گاڑی تھی مجھے ہی بتا کہ وہ کونسی گاڑی تھی کونسا موڈل تھا کون اس کو چلا رہے تھے ان کا فیس مجھے یاد نہیں آج تک میں بیٹھ گیا وہ کہتے بڑے مندل جانا ہے میں نے کہا ہاں کہتے بیٹھو میں بیٹھ گیا بھی نہ سوچے سمجھیں ورنہ آج کل ماحول کیسا ہے سمجھے جی آپ سب جانتے ہی ہو یہ آج کل کیسا ٹائم ہے کسی کے ساتھ انجان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حال ہے آج کل آپ ہی تو بتاؤ میں تو پہلی بار جا رہا تھا نا ویسے عام بات ہوگی پر میرے انتصال جی بڑی بات ہے نا میں بیٹھ گیا اشہ تو کوئی بات نہیں باتیں کرتے گئے پوچھ رہے تھے کہاں سے آئے ہو پہلی باری آئے ہو بشواس ہے گروہ جی پر یہ چیزیں پوچھ رہے تھے میرے سے میں نے کہا نہیں جی بشواس تو نہیں ہے بس ایک بار دوست نے بولا چلا جا نوکری ووکری لگ جائے گی گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے کوئی بات نہیں چلا جا کہتے ہیں اچھی باتیں آنا چاہئے جب گھر میں پریشانی ہو تو یہیں آ کے تو کلیان ہوگا بلیسنگ ملے گی میں نے کہا آن جی کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے بڑا مندر آیا گروہ جی کا اتار دیا باہر ہونے سنگا جی اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وہ انکل کہاں پہ گئے کہاں نہیں گئے مجھے سچ میں سنگا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں مطلب جیسے ہوتا ہے کہ گائب ہوگی اگدم سے گاڑی ہو گھلی ویسا ہی ہوا میرے ساتھ دیکھا اگدم سے گائب نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں بڑی حیدانی ہوئی میں نے گائے تو پتہ نہیں وہ کون تھے ٹھیک ہے انجان بولا کے خوشنی ہوتے جو اپنے رشتہ دار ہیں اپنے بھائی بہن ہیں اپنے دوست ہیں اپنے رشتہ داری ہوتی ہے جن کے تھے آدم ہیں وہ بولا کے خوشنی ہیں یہ تو انجان لوگ سے پھر بھی انہوں نے مرکو اتنے اچھے سے اپنی گاڑی میں بٹھایا اتارا باتیں کری اچھی اچھی ٹھیک ہے سنگا جی گروہ جی کے بڑے مندر سے آنے کے بعد میں آپ کو یہ بات اتارا ہوں کہ میں نے کبھی پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھا نہیں دیکھا سنگا جی پیچھے مڑھ کے کیونکہ اتنا کچھ گروہ جی نے میرے کو بلیس کر دیا صرف ایک بار میں ایسا بھی نہیں کہ میں بار بار گیا ہوں گروہ جی کے بڑے مندر میں صرف ایک بار گیا ہوں ابھی تب ابھی جانے کا سوچ رہا ہوں بس جانی پا رہا کیونکہ سنگا جی جو کام مجھے گروہ جی نے لگایا ہوا ہے یہ میری گلتی ہے کیونکہ سنگا جی جنہوں نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے جن کی بدلت آج ہم روٹی کھا رہے ہیں رام سے بیٹھ کے لوگ بچارے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں دھوپ میں گھوم رہے ہیں پسینے نکال رہے ہیں اپنے اور ہمیں اسی میں بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں تو کوئی تو کرپہ ہے نا کوئی تو بلیسنگ ہے نا سنگا جی کچھ تو ہے نا تو یہ وہی بات ہے یہ میری گلتی ہے میں مانتا ہوں اس بات کو کہ مجھے گروہ جی کے بڑے مندر میں گروہ جی کا شکرانہ کرنے کے لئے تو مجھے جانا ہی چاہیے جانا ہی چاہیے سنگا جی آج جس گاڑیوں پہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ویسی گاڑی میرے پاس کبھی ہوگی بڑی بڑی گاڑیاں پچاس پچاس لاکھ کی گاڑیاں میرے پاس سنگا جی پانچ لاکھ پانچ جار نہیں تھے میری جیم میں بیس پچیس ہیار کی نوکری کرنے والا بندہ لے سکتا ہے پچاس لاکھ کی گاڑی کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا جو گروہی نے میرے کو دیا ہے سنگا جی آج میرے پاس سب کچھ ہے گھر پیسہ اچھا کام شہرت نام سب کچھ سنگا جی یہ سب کچھ مجھے گروہ جی مہاراج نے ہی دیا ہے تو آج میرے کو یہ موقع مل گیا سب سے بڑی بات منہ مجھے موقع نہیں مل رہا تھا بہت ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کب ست سنگ شیئر کروں گا کب ست سنگ شیئر کروں گا اور آج گروہ جی نے میرے کو بلا ہی لیا انکل جی کا فون آگیا صبح صبح کہ آج آپ نے یہ ست سنگ شیئر کرنا ہے تو ابھی میں آپ کے سامنے اپنا ست سنگ شیئر کر رہا ہوں سنگا جی گروہ جی مہاراج کا اس کے لئے ہر پل شکرانا ہر سانس شکرانا پلیز آپ ست سنگ ہونا لائک کر دینا شیئر کر دینا کومنٹ کر دینا بینہ لائک شیئر کیے مت جانا سنگا جی اور اس چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی جرور کرنا ہے باقی آپ سب کو جائے گروہ جی شکرانا گروہ جی جائے گروہ جی سنگا جی آپ سب ہی کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جائے گروہ جی جائے گروہ جی جائے گروہ جی سنگا جی سنگا جی سنگا جی سنگا جی اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نینے ستھنگ سننے کو مل سکیں جائے گروہ جی سنگا جی سنگا جی سنگا جی